بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب جینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں عید قسط تیرہ ہزار روپے کن لوگوں کو ملیں گے اور یہ عید قسط کب تک ملنا شروع ہو جائے گی اس حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت بڑی خوشخبری ہے آپ تمام لوگوں کے لیے کیونکہ حکومت کی جانب سے نیا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے تو اس نئے سال کے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم میں اضافے کے حوالے سے بھی بہت بڑی گوڈ نیوز آپ کے لیے آج تفصیل کے ساتھ ہم بتانے جا رہے ہیں تو کتنا اضافہ ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے کن لوگوں کو اضافے کے ساتھ قسطیں ملنا شروع ہوں گی کیا صرف نئے اہل ہونے والے افراد ہی یہ اضافے کے ساتھ قسطیں حاصل کر پائیں گے یا تمام لوگوں کو یہ اضافے والی قسط ملے گی سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کل بجٹ پیش کر دیا گیا تھا اور آج صبحی سطح پر اس بجٹ کے حوالے سے اجلاس منقض ہوئے ہیں تو اس کے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اسی طرح بینظیر کفالت پروگرام کی حالیہ قسطوں کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ابھی تک قسط نہیں ملی تو آخر کب تک انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی کب تک یہ قسط جاری کی جائے گی آئیے اس کی بھی مکمل تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل منٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں وی اور سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے تقریباً تین چار ماہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں پرانی ریگولر بینیفیشریز کو یہ میسیجز ملے ہیں 81 قطر سے کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہ اہل کر دیا گیا ہے جی ہاں یہ میسیج ان لوگوں کو ملے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اپنا ڈینامک سروے میں اندراج کروایا تھا تو ڈینامک سروے کروانے کے بعد آپ کے دوبارہ سے جانج پڑتال ہوتی ہے آپ کو نیا پی ایم ٹی سکور دیا جاتا ہے مطلب دیکھا جاتا ہے کہ اب آپ اس پروگرام کے حق دار ہیں یا نہیں اگر آپ حق دار ٹھہرتے ہیں تو آپ کو اس پروگرام کے لیے اہل ہی رکھا جاتا ہے اگر آپ نہ اہل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے حق دار نہیں ہیں آپ کا پی ایم ٹی سکور بھی 32 سے اوپر چلا گیا ہے اچھا یہیں پر پی ایم ٹی سکور کے حوالے سے کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ بھئی اس بجٹ کی وجہ سے پی ایم ٹی سکور کو بھی بڑھایا جائے گا مطلب نئے لوگ جو شامل کیے جائیں گے اس کے لیے پی ایم ٹی سکور کی حد بڑھائی جائے گی تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک پی ایم ٹی سکور نہیں بڑھایا جا رہا پی ایم ٹی سکور کی حد 32 ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ نہ اہل ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو اہل کیا جا رہا ہے اور مزید بھی مختلف مسائل کا شکار لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے اچھا اسی طرح 81 قطر میسج کی بات ہو رہی تھی کہ ان تمام لوگوں کو جو نہ اہل ہوئے ہیں ان کو یہ میسج ملے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے نہ اہل ہو چکے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمٹس بھی آ چکی ہیں اب تو اسی طرح سے ان لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا ہم دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کی پہلے والی کوئی پیمٹس آپ کے اکاؤنٹس میں پڑی تھی یا پھر آپ کو اس پروگرام سے نہ اہل ہونے سے پہلے پہلے یہ پیمٹس حالی اکستن جو ہیں وہ رسیب ہو چکی ہیں تو وہ آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے یعنی کیم سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دو سال کے لیے آپ کو اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ سروے ہوگا دوبارہ سروے کے بعد ہی دیکھا جائے گا اگر آپ حاقدار ہوں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے شامل کر لیے جائے گا ورنہ آپ ایسی طرح نہ اہل ہی رہیں گے اچھا آپ بات کرتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم اضافے کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور دوہزار چوبیس پچیس کے اس نئے بجٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم اضافے کے حوالے سے کچھ خبریں پہلے بھی آپ کو بتائی جا رہی تھی سنائی جا رہی تھی کہ اضافہ کیا جائے گا تو اب اس بجٹ کے مطابق ستائیس فیصد اضافی بجٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے رکھا گیا ہے اگر اسی طرح ہی بجٹ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وضائف میں کفالت پروگرام کی امدادی رقم میں ستائیس فیصد مزید اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگ بگ تیرہ ہزار روپے تک کی امداد ہر تین مہینے بعد ملا کرے گی تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ اضافی بجٹ مختص کر دیا گیا ہے تو کافی سارے لوگوں نے یہ سوالات پوچھنا شروع کر دیئے ہیں کہ بھائی یہ اضافے کے بعد ملنے والی تیرہ ہزار روپے کی قسط کن لوگوں کو ملے گی اور کب تک ملنا شروع ہوگی کیا جن لوگوں کو ابھی تک حالیہ قسطیں داس ہزار پانچ سو روپے کی پیمٹس رسیب نہیں ہوئی کیا ان لوگوں کو بھی یہ تیرہ ہزار روپے کی قسط ملے گی یا پھر یہ تیرہ ہزار روپے کی کوئی خصوصی عید قسط جاری کی جائے گی تو دیکھیں اس طرح کا کوئی بھی سین ابھی تک کریٹ نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی خصوصی عید قسط جاری کی جائے ہاں جن لوگوں کو ابھی تک حالیہ قسطیں نہیں ملیں وہ اپنی یہ قسط عید قسط کے طور پر حاصل کر سکتی ہیں اور اس سے پہلے یہ جو حالیہ قسطیں چال رہی ہیں یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ عید الازحاد سے پہلے پہلے یہ قسط جاری کر دی جاتی ہے تو اسی لیے اسے عید قسط بھی کہا جاتا ہے لیکن اس وقت بھی بہت بڑے اریاز میں ابھی تک یہ قسط جاری نہیں ہوئی تو ایسے تمام لوگوں کی انتظار کے گھڑیاں تو بہت جلد ختم ہونے جاری ہیں یقینا ہم آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کیونکہ دفتر کی جانب سے یہ بتایا جارہا ہے کہ اگلے دو ہفتوں کے اندر اندر یہ قسط لازمی جاری کر دی جائے گی تو دو ہفتوں سے مراد کل بھی ہو سکتا ہے اور دس بارہ دن بعد بھی ہو سکتا ہے برحال جو ہی قسط جاری ہوگی ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ابھی تک قسط حاصل نہیں کر پائے مطلب بقیہ اضلاع کے لیے تو ان لوگوں کو ہم بروقت اپ ڈیٹ کریں گے کہ آپ کے علاقے میں بھی قسط آ چکی ہے اور ہاں آپ نے کومنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کو یہ قسط ملی ہے یا نہیں ملی اچھا یہیں پر بات کر رہے تھے کہ یہ تیرہ ہزار روپے کی قسط کن لوگوں کو ملے گی تو دیکھیں جب اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے بینظیر کفالت پروگرام کی سہمائی قسطوں کی امدادی رقم میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت سے تمام بینیفیشریز جو اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گی ان تمام بینیفیشریز کو تیرہ ہزار روپے کی ہی قسط جاری کی جائے گی اس میں کوئی ونڈ ونڈ آرہ نہیں ہوگا کہ فلان کو تیرہ ہزار فلان کو داس ہزار فلان کو بارہ ہزار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس حوالے سے آپ امن شانتی میں رہیں آپ کو بروقت تازہ ترین اپ ڈیٹس اسی چینل پر ملتی رہیں گی تو ابھی سے آپ یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینامک سروے کے حوالے سے کافی سرے لوگوں نے سوالات پوچھے ہوئے تھے کہ ڈینامک سروے کی آخری تاریخ کیا ہے اس تاریخ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اپنا ڈینامک سروے کروا لیا وہی بچیں گے جو ڈینامک سروے اس تاریخ سے پہلے پہلے نہیں کروا پائیں گے کیا ان کو بلاک کر دیا جائے گا تو دیکھیں ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آخری تاریخ بتائی گی ہو ہاں کچھ لوگوں کو میسج کے ذریعے بتایا گیا ہے ایک آسی کتر میسج کی ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ فلان تاریخ سے پہلے پہلے اپنا ڈینامک سروے کروائیں تو ایسے لوگوں کے لیے تو آخری تاریخ وہ بتا دی گی ہے بات کی جن لوگوں نے اپنا ڈینامک سروے کروانا ہے وہ کوشش کریں کہ گرمی کی شدت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بھی آپ نے بچنا ہے راش سے بھی بچنا ہے اور وقت ملتے ہی آپ اپنا دوبارہ سروے کروا لیں اس کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے کہ کہیں آپ آخری تاریخ کے ڈرکی وجہ سے راش میں فسے رہیں یا گرمی کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا رہے تو آپ نے ایزی رہنا ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد آپ اپنا ڈینامک سروے یعنی دوبارہ سروے کروا لیں یہی پر بات آتی ہے کہ دوبارہ سروے کن لوگوں کا ہو رہا ہے تو ایسے تمام لوگ جو پچھلے تقریباً تین چار سالوں سے پیسے لیتے آ رہی ہیں تین چار سال کے اندر اندر انہوں نے کوئی اپنا نیا سروے نئی ریجسٹریشن نہیں کروای تھی تو ایسے تمام لوگوں کو آپ دوبارہ سروے کروانے کی ضرورت ہے اگر آپ ایسے ہی غفلت کرتے ہیں کہ ہم بھائی ڈینامک سروے نہیں کرواتے تو پھر مرحلہ وار کافی سرے لوگوں کو پہلے بھی نائل کیا گیا ہے اور آپ کو بھی نائل کیا جا سکتا ہے برحل ہمارا مقصد ہے آپ تک اپ ڈیٹس پہنچانا باقی آگے آپ کی مرضی ہے جیسا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اپنا ڈھینامک سروے کروائیں نہ کروائیں وہ آپ کی مرضی ہے ہم صرف آپ کو حقیق کی اپ ڈیٹس سے اگاہ کرتے ہیں تو مزید تازہ ترین اور اہم ترین اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے ابھی سے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر حال پر سیلیکٹ کر دیجئے اور ہمیں ایک نئی ملومات تک دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ نگیبان